مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کم انویسٹمنٹ میں بہت بڑا پروفیٹ یہاں پر بنائے تو اس کے لیے کون سے کوائن ہیں دیفرنٹ کوائنز کے اندر میں نے یہاں پر دوستو مذہب ریسرچ کی ہیں میرا خیال ہے کہ میں نے پانچ دس ایسے ویڈیوز یہاں پر لگائے ہیں پوسٹ کیے ہیں جن کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آرٹیفیچل انٹیلیجنس کے کوائن ہیں یہ جو ہے وہ مذہب الٹ کوائنز ہیں یہ لیئر ٹو کے پروجیکٹ ہیں ان میں انویسمنٹ کریں یہ کریں وہ کریں انڈر ویلیوڈ ون ڈالر یہ وہ سارا کچھ یہاں پر دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تین ایسے میم کوائنز جو کہ بل رن جو کہ ابھی شروع ہوا ہے بہت سارے دوست ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بل رن شاید ختم ہی ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر تین ایسے میم کوائنز ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پر سجیسٹ کروں گا اور وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پروفیٹیبل پوسیبل ہی ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئیہ کہ وہ میرے پروجیکٹ ہیں اور میں ان کو جو وہ پرائز فلائے کرواؤں گا کوئی ایڈوانسمنٹ لے کر آؤں گا یہ ایسا کچھ نہیں ہے بس میم کوائنز ہیں اور ان کا پریویس ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے اور پھر کچھ ایسے فنڈمنٹلز ہیں جہاں سے ہمیں ملدب ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پرائزز جو وہ بہت زیادہ اوپر جا سکتے ہیں اس لئے یہ ویڈیو دیکھنا کنٹینیو کیجے گا آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اگر آپ نے میرا چینل دوستو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے بہت سارے دوست ویڈیو لائک نہیں کرتے لیکن آپ نے بلکل بھی ایسا نہیں کرنا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا امید آپ سے یہی کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک even کر بھی دیا ہوگا ٹھیک ہے اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر زیادہ یہ چیز دیکھ لیں مطلب وہی چیز میں لکھی ہوئی ہے کرپٹو کرنسی 3 meme coins set to deliver train x returns for beginners بات یہ ہے کہ beginners یہاں پر لکھا ہوا ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ beginner ہیں میں beginner ہوں وہ ہے وہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مطلب ایک طرح سے کرپٹو کرنسی market کے اندر یہ ضرور سمجھا جاتا ہے کہ beginners جو ہیں وہی سب سے زیادہ meme coins کے اندر investments کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں یہاں پر کہ مطلب country wise اگر ہم دیکھیں تو پاکستان انڈیا اور کچھ اس طرح کے جو countries ہیں افریقہ وغیرہ لگا لیں مطلب ایک perception ہے market کے اندر وہ یہ پایا جاتا ہے especially Europeans کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستانی انڈینز اور بنگلہ دیشی اور نیپالی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں کچھ افریقہ کے countries لگا لیں عرب countries لگا لیں یہ لوگ meme coins کے اندر زیادہ investments کرتے ہیں comparatively European اور پھر آپ دیکھ لیں امریکہ وغیرہ لیکن میری اپنی research ایسا بھی ہے کہ even شیبہ انہوں کے اندر بھی بہت سارے americans کی investments پائی جاتی ہیں no doubt انڈینز کی بہت زیادہ ہیں لیکن americans بھی کم نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ایسے یہاں پر ہم مطلب تلاش کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو کم سے کم 10 نیکس تک profit دے دیں ٹھیک ہے ان میں تو کچھ تو ایسے ہیں کہ آپ کو شاید ویٹ کرنا پڑ جائیں لیکن یہاں پر دیکھنا یہی ہے اب ان میں سب سے پہلے number پر دوستو جو coin آ جاتا ہے یہاں پر اس کا نام ہے دوستو bonk coin اب یہ ایسا project ہے جو کہ solana کی blockchain پر launch ہوا ٹھیک ہے احسا احسا کر کے اس نے ٹریکشن پکڑنا شروع کر دیا اور اس کا price بڑھنا شروع کر دیا ایک ایسا time بھی آیا کہ اس کو binance نے اپنے پاس list کر دیا اس وقت آپ کو دوستو یہ token جو ہے وہ مل رہا ہے 0.4x02923 پر اور پچھلے 24 hour کے اندر 4.28% اس کی price نے جو یہاں پر dump کیا ہے ٹھیک ہے price drown آیا ہے یہاں پر all time کا chart اس کا جو ہے وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اچھا خاصا ہے اس کا price ہے وہ بڑھا ہوا ہے لیکن all time کی chart کو چھوڑی دیں market cape کو دیکھیں گے تو صحیح سے چیزیں جو وہ ہم سمجھ میں آئیں گے اور صحیح potential جو ہے وہ ہم سمجھ میں آئے گا ٹھیک اس کا market cape actually پایا جاتا ہے لیکن یہ چیز ہے ان میں رکھیں کہ بائنانس پر یہ token موجود ہے اور ایک meme coin کے طور پر موجود ہے تو chances ابھی بھی اس کے اندر ملہب وہی شیبانو اور اس طرح کے موجود ہیں کہ اس کا price ابھی بھی 10x ہو جائے ٹھیک اگر آپ کو دوستو یہ ملہب کنسیکشن کے ساتھ ملتا ہے price down آ جاتا ہے جس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک اور بھی اچھی بات ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس کو پچھلے one week کے اندر بھی دیکھیں تو 10.33% اس کا price جو ہے وہ down آیا ہے اگر اس طرح سے کچھ down آتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن اگر ہم اس کو one month کے اندر دیکھیں تو only 130% اس کا price بڑھا ہوا ہے اگر یہاں پر فلوکی کے ساتھ اس کو compare کریں یا پھر paype coin کے ساتھ compare کریں تو ابھی بھی ایک اچھا خاصا space موجود ہے ٹھیک ہے تو meme coins کے اندر یہ token جو ہے وہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں number two پر دوستو جو coin ہے اس کا نام ہے dog wife hit یہ بالکل newly launched ایک meme cryptocurrency ہے جو کہ recently binance نے اپنے پاس list بھی کر دی دو billion کے قریب قریب دوستو اس کا بھی market cape جو ہے وہ جا چکا ہے supply ہے اس کی comparatively bonk coin کو لے لیں شیبہ کو لے لیں baby dodge کو لے لیں تو comparatively اس کی جو supply ہے وہ کم ہے and that's why اس کا جو price ہے وہ 1.99 پر اس وقت چل رہا ہے لیکن one day کے اندر 5.58% down بھی آیا ہے اگر یہاں پر ہم اس کو 7 days کے اندر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ 7 days کے اندر 47.27% اس کا price actually up جا چکا ہے جب ہم نے اس کی website کو جا کر دیکھا اور آپ کو بھی دکھایا میں اس پر ایک الگ سے dedicated video بھی بنا چکا ہوں تو ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم solana کو شاید transaction کی speed جو ہے اس حساب سے پیچھے چھوڑنے والے ہیں کیونکہ third number پر انہوں نے رکھا ہوا تھا ethereum کو first number پر یہ خود کو رکھ رہے ہیں تو شاید blockchain کے حساب سے ان کا کوئی کام شام بھی چل رہا ہو آگے آنے والے دنوں میں ایسی کوئی announcement وغیرہ بھی یہاں سے آ سکتی ہے یہ چیز بھی زہر میں رکھے گا برحال اس وقت اس کو consider جو ہے وہ as a meme coin ہی کیا جا رہا ہے جیسے اس کی تصویر سے بھی مطلب پتہ چلتا ہے کہ ایک ہیپ پینا ہوا ڈاگی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے overall میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو بھی مطلب ایک بہت بڑا potential ہے جس طرح سے coins کا price جو وہ thousands of the percent مطلب پندرہ بیس ہزار چالیس پچاس ہزار percent بڑھ جائے یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ one thousand ایٹی تھری percent جو ہے وہ اس کا price overall میں بڑھا ہوا ہے all time کے حساب سے تو یہاں پر جی ہے کہ 10 thousand 20 thousand dollar sorry percent تک اس کا جو price ہے وہ بڑھ سکتا ہے ابھی اتنا potential موجود ہے کنسیکشن کے ساتھ اگر ملتا ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے کر دیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو last پر جو coin ہے دوستو اس کا نام پیپے coin ہے آپ کی سکرین پر ہے 2023 کے اندر ایک بہت بڑی popularity اس coin کو حاصل ہوئی اور 2024 کے bull run کے start میں ہی مطلب یہ pre-having ایک bull run ہے ٹھیک ہے ایک عجیب قسم کے emotion یہاں پر پائے جاتے ہیں جو کہ ای ٹی ایف کی وجہ سے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ایک منتھ کے اندر یہاں پر seven hundred and something اس کا prize ہے وہ اوپر already جا چکا ہے پھر بھی میں نے جو study کی ہے اس کے بارے میں study سے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جا کر کیونکہ ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے یا کچھ study سے مطلب یہ ہے کہ different جو mother banalist ہیں ان کو جا کر پڑا ہے اور پھر historically میں نے کچھ چیزیں خود اپنے اندازے بھی لگائے ہیں تو مجھے بھی ایسا ہی کسی حد تک لگتا ہے میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہوں صحیح بھی ثابت ہو سکتا ہوں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ اپنے حساب سے research کیجئے گا اور اس کے بعد decision making کیجئے گا لگتا کیا ہے لگتا یہ ہے کہ جتنا prize اس کا بڑھ چکا ہے اس کا مطلب 10x اور بھی بڑھ سکتا ہے اس تنے chances ابھی بھی اس coin کے اندر موجود ہیں ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اگر یہ آپ کو تھوڑا سستے میں مل جاتا ہے جس طرح سے یہاں پر دیکھیں اس نے جو high یہاں پر بنایا ہے یہ بنایا 0.5097 پر ٹھیک ہے اور اس وقت آپ کو 0.5083 پر مل رہا ہے تو prize اور بھی اگر down آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس والی support پر already چل رہا ہے اس کے بعد ایک اور support ہے اس کے بعد ایک اور support اس طرح سے اور بھی support ہیں اگر کچھ یہاں پر correction ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر investment کرتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہو جائے گی اور پھر بڑا profit جو وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن once again دوستو disclaimer ضرور میں دے دیتا ہوں کہ meme coins زیادہ volatile بھی ہوتی ہیں زیادہ profitable بھی ہوتی ہیں اور زیادہ risky بھی ہوتی ہیں اس لیے اپنی research کے بعد ہی کوئی decision لیجے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کریں